میں رکھے ہوئے چند پرندوں سے پندرہ ہزار سے مرگیوں کا کاروبار کریں اور مہانہ آپ لوگ دس ہزار روپیہ ارننگ کریں جیسا کہ یہ بھائی کے ایک سٹ اپ کے اوپر چھوٹے سٹ اپ کے اوپر ہے ٹھیک ہے انہوں نے گولڈن مشری مرگیاں جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ان کو ان کے فیڈ کے اخراجات بلکل زیروں ہیں ان سے اورگینک ایگ ملتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اورگینک ایگ یہ لے کے جس پہ کوئی بھی یہ خراجات نہیں کرتے اور یہ اپنا جو ہے نا فری آف کاسٹ یعنی انڈا لیتے ہیں اور اس کو آگے جا کے سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ذرا آپ کو یہ ویڈیو میں نظر آرہی ہیں کچھ مرمیاں آگئے ہیں کچھ اس طرف میں گرد دکھانے کی کوشش کروں یہ اورگینک ایگ کے لیے یہ بھائی نے سٹ اپ جو ہے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ اس بھائی کے گھر کے سامنے یہ بہت اچھا ماشاءاللہ ان کا گھر ہے گھر کے سامنے ان کے پاس خالی جگہ ہے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دس جو ہے نا مرگیاں لی جو کہ پندرہ ہزار روپے کی ان کو آئی ٹھیک ہے آپ لوگ بھی یہ دس مرگیاں حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ان دس مرگیوں کو یہ آرگینک فیڈ کے اوپر پالتے ہیں بلکل پیور آرگینک فیڈ یہ مرگیاں اپنی فیڈ جو ہے یہاں پہ ایسے نوچ کر چل کر پوری کر لیتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ اپنی فیڈ پندرہ ہزار انہوں نے لگایا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے ان کے لیے وہ فرمکدار میں ان کو ایک دن بھی چوگا جسے فیڈ کہتے ہیں وہ نہیں آرگینک ہے کہ ان کے آگ کا سائز بھی عام مرگی سے بڑھا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ یہاں سے اس کوڑے کرکٹ کے اندر سے یہاں گوبر پڑتا ہے ان کی کھٹوں کا تو اس سے یہ کیڑے مکوڑے نوچ لیتی ہیں ٹھیک ہے جب یہ کیڑے مکوڑے نوچتی ہیں تو وہ اپنی فیڈ کا ایسا اور یہ دیکھ لیں کہ آپ وام جو ہے نا وہ انہیں ڈیلی بیسز پہ دیے جاتے ہیں آپ یہ دادا لگا لیں ان کے لیے جس کو کیڑے مکوڑے ہم کہتے ہیں وہ روز دیے جاتے ہیں اس سے ان کا ہیلتھ سٹیٹس جو ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ میں کہ مرگی جو ہے نا فری آف کاسٹ پلتی ہیں اگر آپ لوگ مرگی لینا چاہتے ہیں اس طرح کی مارے پاس بڑی بڑی ماشاء اللہ یہ پندرہ سو روپے کا ایک پیس ہے کارگو آلوور پاکسان ہے کم از کم بیس پیس آپ سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ یہ مرگی اتنی فیڈ جو ہے ان کی زیرو کواسٹ ہے صرف یہ ان کا خرچہ زیادہ سے زیادہ آجاتا ہے ایک سو روپے آجاتا ہے یہ ایرینیک جو ہے نا سیرپ ایک دینی جو ہے وہ ان کو پلا دیتی ہیں اگر آپ کے پاس گھر کے اندر ڈھربہ موجود ہے یا آپ کے پاس اس طرح کھیت موجود ہے آگے خالی جگہ موجود ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگ مرگیوں کا کام کرنا چاہتے ہیں تو یقین جانے یہ دیکھیں آپ یہ اپنی فیڈ نوچ نوچ کر یہ پوری کر رہی ہیں اگر میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں کہ یہ مرگیاں اور یہ مرگے کا ہیلتھ سٹیٹس آپ چیک کر لیں ٹھیک ہے یعنی یہ بہت اچھا اور ایکٹیو سٹیٹس ہے ٹھیک ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا بھئی کہ یہ اورگینک ہے جب آپ اس کا انڈا بیچو گے تو انڈا بھی آپ کا اچھا سیل ہوگا ٹھیک ہے یہ دوست کیا کرتے ہیں یہ مرگیاں ہیں اچھی مرگیاں ان کی یہ روزانہ کی بنیاد پر ایک انڈا دیتی ہیں یہ بریڈر کے طور پر انہوں میں یہ رکھتے ہیں ہوا ہے یہ روزانہ کی بنیاد پر انہیں ایک انڈا دیتی ہیں ٹھیک ہے اور اس انڈے کو یہ دس انڈے روز کے دے دیتی ہیں اس حساب سے نا ٹھیک ہے دس انڈوں کا مطلب آپ سمجھتے ہیں دس انڈوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزانہ کے جو ہے نا دس انڈے دیتی ہیں اور پینتیس روپے کا تین سو پچاس کے انڈے ہوگئے مرگی کا سٹیٹس دیکھنے ہیلت ہے اچھا تین سو پچاس کے انڈے جب آپ مارکٹ میں سیل کرو گے تو اس کو ملٹیپلائی تیس کرو گے مہینے کے آپ دوست جو ہے وہ تقریباً ان سے جو ہے دس ہزار پانچ سو روپے پانچ سو روپے آپ ان کے فیڈ کے اخراجات دیکھ لیں اوپر والے اخراجات دیکھ لیں وہ لگ جاتے ہیں باقی جو جتنے بھی پیسے یہ دس ہزار روپے مہانا آپ کو بچا سکتی ہیں ان کو مہینے میں ایک ویکسین لگتی ہے ویکسین وہ تین سو کی آتی ہے سو روپے ان کا بروفین کا سیرپ لے لے آپ میڈیسن کے اخراجات ہیں اور باقی یہ فری آرگینک ایگ دیتی ہیں ٹھیک ہے اب میں اگر آپ کو اس کا سٹیٹس دکھا دوں کوشش کرتا ہوں دکھانے کی اگر یہ باگے نہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ موجود ہوں میں ان کا سٹیٹس آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ بہت سے دوست اس بات سے موٹیویٹ ہو کے ٹھیک ہے اور یہ کام شروع کر لیں اچھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہیلتھی ایکٹیو سٹیٹس ان کا ٹھیک ہے آپ ان کے چلنے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مرگیاں واقعی ہیلتھی ان کا سٹیٹس بہت اچھا ہے تو آپ دوستوں نے ابھی تک یہ کاروبار شروع نہیں کیا تو کر سکتے ہیں کہ آپ کی ارننگ جو ہے وہ میکسیمم ہو اب یہ دیکھیں ان کا سٹیٹس ٹھیک ہے اور ان کا ہیلتھی ایکٹیو پان تو آپ مجھے کومیٹ باکس کے اندر بتائیے گا کہ کیا ابھی تک آپ نے کام شروع نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب لازمی کر کے جائیے گا ٹھیک ہے